دعوتِ نادِ راہوں عظیم سنا خان خوبصورت پڑھتے ہیں ناد کو شاید جنابِ محترم ڈاکٹر محمد زاہد علی ناصر صاحب آئیں بارگاہِ رسالت میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں پیش فرمائیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری اسلام علیکم میں تو آیات سننے کے لئے حافظ صاحب کو تو بھئی دلشاہ صاحب نے بڑی فرزدور فرمیش کی ہے تو انشاءاللہ دو تین شیر سناؤں گا آپ کو آپ اگر محبت سے سمات فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا یہ سارے پھول خوبصورت ہیں ماشاءاللہ عصد بھائی لاہور سے آئے ہیں اور آپ کو کلام سنا رہے ہیں آپ کے ذاوہ کو دوالہ کر رہے ہیں تو یہ خوبصورت محفل ہے آپ کی محبتوں کے حوالے ہیں تو مجھ سے بعد میں آنے والے سارے سناخان آپ کو ناتے سنائیں گے تو ان کی فرمائش ہے تو اس میں دو تین شیر پڑھتا ہوں میرے ساتھ مل کے جو ہے دودھ پاک نظر نہ پیش کریں اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مل کے پڑھیں اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابھی بھی کچھ زبانیں خموش ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ سارے سناخان بن جائیں محول بڑا خوبصورت ہے بابرکت محفل ہے اور پاک جگہ ہے اس پہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ سواب ہوگا اور درود پاک پڑھتے رہیں گے تو آپ کے نامامال میں نیک ہیں لکھی جائیں گے مل کے کہے اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو پڑھو اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہمہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد مولانا محمد میں نا شریف کے چند شعر آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں محبت رضا کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا یہ نات بھی سماعت فرمائیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں جن کی لو لگی ہے مدینہ شریف سے گمبت خضرہ کے ساتھ وہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مطلعے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں سبحان اللہ یہ جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی کہیں سبحان اللہ کشتیاں اپنی اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی اپنی جی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کی ترائے ہوئے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری جنابِ بہترم بھائی محمد احجاز اور بردوی صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری محمد کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں شرمِ عیسیہ سے عیسیہ سے شرمِ عیسیہ سے نہیں سامنے جایا جاتا اللہ پاک نے ہم کو ایسے بزرگ نیک ہستیں دیں ہیں کہ جو روزِ رسول پر جاتے ہیں تو جوتیں اتار دیتے ہیں تو کسی مریدین نے پوچھا کہ جی حضرت آپ اتنی دور سے جوتیں اتار دیتے ہیں اور دور کھڑے ہوکے نظارہ کرتے ہیں اس کی وجہ بتائیں تو شیخ نے فرمایا کہ میں کس مو سے سامنے جاؤں کیا مو لے کے جاؤں سامنے نبی صلی اللہ علیہِ اس لئے مجھے شرم آتی ہے شرمِ عیسیہ سے شرمِ عیسیہ سے نہیں سامنے جایا جاتا یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے جو جو میرے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیدار کی آرزو کرے گا پاک محول میں بیٹھ کے انشاءاللہ اس کو دیدار ضرور نصیب ہوگا پھر سنیئے قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ایک جھلک آج دکھا ایک جھلک آج دکھا اے گمبد خزرا کے مکیم کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں ہم نکم میں ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں ہم نکم میں ہیں جو حضور کا غلام اور عاشق ہوگا وہ یمیسرہ میرے ساتھ درور پڑے گا ہم نکم میں ہیں مگر دور سے آئے ہوئے ہیں حاضروں ناظروں بڑا قابل غور شیر ہے اگر اس شیر کی سمجھ آ جائے تو سارے اختلافات ختم ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی جو انہا ہے وہ عطا فرمائے حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ حاضروں ناظروں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب کو چھوڑ شکر کر وہ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھوڑ جن کو جن کو سمجھ آئی وہ سبحان اللہ ایک دمہ پھر کہیں سبحان اللہ حاضروں ناظروں حاضروں حاضروں ناظروں نور و بشر غیب تیور ہے بتا ہے لوم مدینے کی تجلی سے لگائے آئے اور اس ناثر کا ایک اور خوبصورت شیر فیر صاحب نے کمال کر دیا آئے ناثر نے لیکن جو میں جس طرح مجھے پسند ہے یہ نات ساری اس طرح یہ شیر بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے ایک دور کہیں سارے سبحان اللہ نہیں آگا سارے مل کے کہیں سبحان اللہ نام آنے سے آنے سے نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا جو صحابہ کے دیوانے بیٹھے کہیں سبحان اللہ انشاءاللہ ہمیں اہل بیعت سبھی پیار ہیں ہمیں صحابہ سبھی پیار ہیں اور اللہ رب العزت کے محبوب کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب سے محبت ہے یہ ہمارا ایمان کا تقاضہ ہے پھر سنیے ذرا سبحان اللہ کہہ کے نام آنے سے آنے سے نام آنے سے آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا ہمارہ 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 ہے ہمارہ ہے وہ پہلو میں سلائے ہمارہ ہے ہمارہ ہمارہ ہے کیوں نہ پلڑا تیرے ہمارہ ہمارہ ہے عمال کا بھاری ہوں نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں پھر آخری دفعہ یہ شعر میرے ساتھ آپ نے مطلع جو ہے مل کے پڑھنا ہے محبت سے زوق سے پوری جتنا بھی ایمان جوش ہے اس طرح پڑھنا ہے آپ نے لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لومدینے کی مدینے کی لومدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ تھے جناب محترم بھاجی زہد علی ناصر صاحب جو پوری شخصاری کے ساتھ اس حاضری کو حضوری میں بدل رہے تھے